تقریباً ڈیڑھ لاکھ عزرائیل نے فلسطینیوں کو قتل کر ڈالا پچھلے دس سالے میں بچوں کو عورتوں کو ٹائر میں آگ لگا کے گھٹے میں ڈال کے زندہ جلا دیا گیا وہ تمام چیزیں نرے مہدی کو نظر نہیں ہے انہیں نظر آیا حماس نے تھوڑا سا رییکشن دے دیا اور وہ خبریں بھی جھوٹی سین این نے معافی مانگی چالیس بچے حماس نے مار ڈالے خبر جھوٹی ثابت ہوئی سین این نے تک نے معافی مانگی کہ وہ فیک نیوز تھی تو فیک نیوز پر آپ اتنا بڑا ایکشن لیتے ہو اور اس کی حمایت کرتے ہو اسرائیل کی چار گھنٹے کے اندر آپ نے بیان جاری کر دیا جبکہ ہندوستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد سے آج تک کسی پردہن منطری چاہیں وہ کسی دل کا کسی پارٹی کا رہا ہو کسی پردہن منطری نے آج تک اسرائیل کی حمایت نہیں کی فلسطین کی حمایت کی کیونکہ ان کے دل میں کہیں مانفتہ تھی انہوں نے چار گھنٹے کے اندر فیصلہ دیا اور اس کی حمایت جاری کی میں پوچھتا ہوں یہ چھ مہینے سے زیادہ ہو گئے منیپور کو آپ کو منیپور نظر کیوں نہیں آیا اندھے ہو گئے ہو بہرے ہو گئے ہو گھنگے ہو گئے ہو زبان نہیں کھلتی ہے تمہاری اگر تمہارے اندر دیش پریم ہے میں چاہتا ہوں نریند موڈی تم میرے دیش کے پردان منطری ہو میں نہیں چاہتا کہ آنے والی نسل تمہیں ذرزراش کہہ کر یاد کرے میں نریند موڈی کی ہمدردی کی بات کر رہا ہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نریند موڈی کا مخالف ہوں جو انہیں صحیح بات بتائے اگر وہ انہیں دشمن لگتا ہے تو اس کا علاج کوئی میرے پاس نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ نریند موڈی نے چار گھنٹے کے اندر اسرائیل کی ہمائت کی اگر اسرائیل کی ہمائت نہ کی ہوتی تو اسرائیل نے آگے بڑھ کے جو حملے کیے ہیں انہوں نے ہمت دی یہاں سے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اسرائیل نہ کرتا اگر نریند موڈی نے ہمائت نہ کی ہوتی اور آج جو جھوٹے آسو بہا رہے ہیں افسوس ظاہر کر رہے ہیں کہ اسپطال میں بم گرا دیا اس نے بچے مارے گئے اس نے ہی عورتیں ماری گئیں سیکڑوں لوگ مارے گئے تو دکھا رہے کہ آسو جو بہا رہے ہو میرا ماننا یہ ہے کہ نریند موڈی اتنے ہی دوشی ہیں ہمائت کیونکہ انہوں نے کی اور اس کی حوصلہ افضائی کی جس کی وجہ سے اس نے آج اسپطال پہ بم بارا اسپطال پہ بم مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے حمایت نہ کی ہوتی تو شاید یہ نہ ہوا تھا تو جتنا اسرائیل دوشی ہے ان تمام ظلموں کے خلاف اتنے ہی ماننی نریند موڈی دوشی ہیں ان مظلوموں کے قتل کی ان کے خون کی جواب نہیں ان کی بھی مت دی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ سے آپ کو اجازت مل جائے گی مجھے یقین ہے کہ چونکہ میں مشن سیو کانسٹیٹیوشن چلا رہا ہوں اور اسی کے تحت میں اپنے تمام لوگوں کو اور او بی سیز کو دلیس کو عدی واسیو کو تمام لوگوں کو جمع کر رہا تھا اور میں ٹیچنگ کا کام کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں قانون کسی قیمت پر نہیں لینا ہے ہمیں اپنے دیش کے سمویدان کی رکشہ کرنی ہے سمویدان کے ساتھ کسی قسم کا تو یہ تمام کام میں کرنا چاہتا تھا تو چونکہ میں سمویدان کا کام کر رہا ہوں سمویدان کی رکشہ کا کام کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ کورٹ میرے اس مقصد کو میرے اس مشن کو سمجھے گا اور میری اس پرمیشن کو کنٹیلی گا پچھلی بار جو پی سی میں جس طرح کے الفاظ استعمال میرا سوال یہ تھا کہ پچھلی بار کی پی سی کو لے کر کچھ لوگوں کے ذریعے یہ آروپ لگایا گیا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں موڈی اور بی جے پی کے ذریعے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے انڈیا کا اس ماحول کو آپ بگاڑ رہے ہیں اس طرح سے ایک طرفہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہندو ووٹرز ہیں ان کو آپ الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات آپ کی بالکل ضرورت ہے کہ انڈیا کا جو ماحول بنا ہوا ہے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں نریندر موڈی نے اور ان کے صحیح ہوگی دلوں نے جو ہمارے دیش کا ماحول بگاڑ رکھا ہے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور رہا سوال اس بات کا کہ میں ان کی کہیں مدد کر رہا ہوں تو مجھ پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے فائننس کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے مجھے فائننس کیا گیا آر ایس ایس کی طرف سے کہ مسلمانوں کی بھی ہر جمع کرو تاکہ ہم مسلمانوں کا قضل عام کر سکیں لیکن جب انہوں نے یہ لگا اسی لئے آر ایس ایس نے خود پرمیشن دلائی بی جے پی نے خود پرمیشن دی فائننس کیا میں اس نے اخراجات کہاں سے کرنا تو بی جے پی نے تو دیئے مجھے پیسے بی جے پی انکار کرے کہ انہوں نے نہیں دیئے وہ اپنی صفائی دیں بے ایمان اور جھوٹ جھوٹ کے پہل زیادہ ٹکتے نہیں ہیں تو جو میں محول بنانا چاہتا تھا وہ ان کے لئے کہیں خطرہ محسوس ہوگا انہیں ان کے مشن کو ایسا لگا کہ ان کا مشن کو نقصان ہوگا تب انہوں نے میرے اوپر پابندی لگائی ہے یہ بے ایمان جب تک اپنی بے ایمانی بند نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہیں گے ہم پہ جو الزام جس نے لگانا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہم جو کام کر رہے تھے اپنے رب کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں دیش میں اکتا اور اکھندت کا محول بنانا چاہتے ہیں اس لئے کر رہے تھے دیش پریم کی بہاونہ سے کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیشہ سکھایا آئے کہ اپنے ملک سے محبت کرو اور جو اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا کیا کہنا چاہیں گے کس مقصد کے تحت آپ راملیلہ گراؤنڈ میں اکھٹا ہو رہے ہیں راملیلہ گراؤنڈ میں جو ہماری محبت چاہت تھی اس کا مقصد اسرائیل یا فلسطین نہیں تھا اس کا مقصد ہمارے ملکی حالات تھے ملک میں جو افرات افری کا محول بنایا گیا ہے جو نفرتوں کا محول بنایا گیا ہے ان کے خلاف اور ان کو ہم قدرے کم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم اپنے دیش سے محبت کرتے ہیں اور دیش میں اس قسم کا محول ہمارے لیے کم نقصان دے ہے دیش کے لیے زیادہ نقصان دے ہے تو دیش پریم کی بھاونہ سے ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں کو جب تک یہ لگا مجھے پرمیشن دی گئی پروگرام کرنے کی اور ایک ہفتے تک مجھے مسلسل پرچار بھی کرنے دیا گیا کام کرنے دیا گیا کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خالص مسلم پروگرام نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس میں دیگر جو دبے کچھلے طبقات ہیں ایسی ایس ٹی او بی سی مائنورٹیز یہ تمام لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں تمام لوگ سمرسن کر رہے ہیں تب انہوں نے خوف زدہ ہو کر میری اس پرمیشن کو بلا کسی پور سوچنا کے دل کر دیا میں نے ہائی کورٹ میں اپنی دائر کی ہے کل میری سنوائی ہے مجھے یقین ہے کہ سوپریم کورٹ میرے اس مقصد کو جس مقصد کے لیے میں یہ کم کر رہا ہوں دیش میں ایکتہ کا بھائی چارے کا محول بنانا چاہتا ہوں نفرتوں کو کم کرنا چاہتا ہوں اور ہندوز ہم آج سے ہاتھ جڑ کر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم سے شکایت کیا ہے ہمیں وہ اپنی شکایت بتاؤ کہ ہم سے نفرت کی وجہ کیا ہے ہم ان تمام شکایتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم اپنے ملک میں بضامنی نہ پھیلنے دیں تو خوف زیادہ ہو کر انہوں نے میری اس پرمیشن کو رد کیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا پروگرام سیم وینیو سیم ڈیٹ پر ہائی کورٹ سے مجھے اجازت میری کی طرق کرنے کی کیا وجہ مانتے ہیں کیا آپ نے جو اس ٹائم پریس کانفرنس میں پریس کانفرنس میں جو ہوئی تھی اس میں جس طرح سے موڈی کو لے کر آیا وہ بیان کہیں نہ کہیں کام کر گیا نہیں موڈی جی کا جہاں تک تعلق ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے اور موڈی جی کی مخالفت میں نہیں کہی ہے میں موڈی جی کی حمایت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی اگر آپ کو اپنے دیش سے واقعی پیار ہے کیونکہ ہمیں ابھی تک تو آپ کا پیار نظر نہیں آیا ہے ہم آزادی کے بات سے آج تک دیتے ہیں آزادی جنگ آزادی میں آپ کہیں نہیں تھے آپ کے پوری ٹیم کہیں نہیں تھے آپ کے پوری پارٹی کہیں نہیں تھے خون ہم نے دیا قربانیاں ہم نے دی شہادتیں ہم نے دی آپ تو کہیں نہیں تھے تو آپ کو اپنے دیش پریم کو ثابت کرنا ہوگا جو سوال ہم سے کرتے ہو ہم تو دیش پریمی ہیں ہم نے جان دے کے دکھایا ہے تم کتنے دیش پریمی ہو تم ثابت کرو ہمیں نریند بودی سے نریند بودی کو کچھ لوگوں نے کھیرا ہوا ہے جو صحیح بات ہے ان تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات ان تک یہ پہنچے کہ آپ کی آنے والی تاریخ میں آنے والے وقت میں جب مورخ تاریخ لکھے گا تو آپ کو بالکل درسوں کی موجودگی میں ایک پکشیے کام کر رہے ہیں یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد کھا تک ہے تو اگر آپ دیش سے پیار کرتے ہو تو وشف ہندو پریشت اور بجرنگ دل جیسے سنگڑھرنوں پر ویسی ہی پابندی لگاؤ جیسی سیمی پر لگائی گئی اور جیسی پی ای فائی پر لگائی گئی دیش پریان پر شک کیوں ہیں آپ کو وہ تو کہتے ہیں بھارت ماہ کا کپوت ہوں پوت اور کپوت میں کتنا انتر ہے ہمیں کپوت بتایا جاتا ہے ہمیں آتنگواد بھی بتایا جاتا ہے